موسیقی اسلام علیکم آیاد نان شویب برینڈ نیبیسٹر ٹو بریٹو پینس اور آج آل شیئرز آف لائف میں ہمارے میمان احمد مختار صاحب ہیں جو کہ الامام انٹرپرائز کے سی او ہیں کیسے احمد بھائی آپ ٹھیک ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا الحمدللہ یہ جرنی جو ہے الامام انٹرپرائز کی اس کو کتنا عرصہ ہو گیا احمد بھائی سٹارٹ ٹیئرے 93 onwardz almost 3 decades اس کو ہو گیا ہے and how was it it was a bliss مزایا بہت plus minus ebbs and flow sab کچ that is life یہ الامام کا کیا مطلب ہے what does it stand for اس کا مطلب leader الامام yeah okay تھوڑا سیے بتائیں کہ mashallah آپ کو مطلب اتنے project سے آپ نے کی ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی بھی کی ہیں اور نیشنلی بھی کی ہیں ایسا project جو آپ کی life کا سب سے challenging project ہو پاکستان کے اندر ہر project ہی ہر ٹائم میں challenging ہوتا ہے but i think اگر retrospectively دیکھا جائے تو forensic lab was really tough اور کتنا duration لگی اس project کو کرنے میں اس کو almost 3 سال design اور execute کرنے میں لیکن i think ہماری کو ایک ڈیکیڈ کی energy لگ گئی ہوگی اس میں اس project کے اندر because جب یہ کر رہے تھے تو پھر ہم کچھ اور نہیں کر رہے تھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ do you belong to lahore اور آپ کہیں باہر سے ہیں you shifted to migrated to lahore کیا کیا scene ہے یہ سارا میرے اصل میں والد صاحب انجنئر تھے اور ان کی پوسٹنگ بہت تیزی سے ہوتی تھی اور میرا خیال ہے میں نے زندگی کے پہلے پانچ سال میں کوئی 6-7 شہر دیکھ بچوں کی پھڑھائی شروع ہوگئی ہے تو پھر وہ جیل میں میرے ساڑھے تیرہ سال گزرے ہیں اس کے بعد lahore پہنچے مگر اس طرح پھر واپس lahore پہنچے جب ue team admission گرہ ہوا تو بچھر میں کس چیز نے آپ کو fascinate کیا that you want to come into this line architecture بالکل کسی کوئی fascination نہیں تھی architecture still how did you مطلب یہ تو جب FSE بکارہ کر لی اس کے بعد choice تھی کہ جب مرا جو merit کے اوپر میں نہ تو میں جا سکتا تھا civil میں نہ electrical میں اس کے بعد جو باقی بچے ان میں سب سے زیادہ مجھے architecture نے اس لئے appeal کیا کہ مجھے لگے اس میں engineering کی application چاہید اس میں کام ہے اس لئے میں آ گیا ہا 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 اللہ کہ میرا خیال ہے اللہ میرا کچھ بھی دیتا کرنے کو اس میں اچھے ہی اچھے چوئیس 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 اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی زندگی ہے life وہ کیسے گزارتے ہیں اتنا کام ہونا اور بیزی ہونا اور پھر اس میں فیملی ہو کیسے ٹائم دینا how do you manage that یہ i am very lucky in a sense کہ شروع میں تو اکیلے تھے تب دن رات کام ہی کرتے تھے پھر جب شادی ہوئی تو بیوی بھی میری ارکیٹیکٹ ہے تو پھر ہم دونوں ملکے دن آت کام کرتے تھے اور بچے بھی آئی تھیں گرو up almost in our offices اور جب بھی سکول سے پڑھ کے آتے تو آفیس میں گھومپر رہے ہوتے تھے اور پھر ہم نے ہمیشہ آفیس کے اندر ایک ریٹائرین ایریا ضرور رکھا ہے جس میں وہ آئے کپڑے پپے بدلیں پھر اپنے سپورٹ کے لیے چلے جائیں پھر آئے باپک and then together we go back to home مشکل ہے لیکن manage کر لی ہے اب سارے یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں سی پاست that time اور پھر time کے ساتھ ساتھ تھوڑا smart working بھی آجاتی ہے کام effort کے ساتھ بھی بہت سارا کام ہو سکتا ہے delegation بھی آجاتی ہے organization کیسے delegate کرنے اس کے اندر کام وہ بھی آجاتا ہے چیزیں ہیں challenges change ہو جاتے ہیں جس طرح بہت سارے young architects یا designers آپ سے inspired ہیں مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے نا تو آپ بھی کسی سے inspired ہوں گے کسی وقت میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے دو offices بہت اچھے لگتے تھے جس میں کام کرنا چاہیے ایک تھا پاکستان کے حوالے سے ایک ارشد شاہد عبدالللہ کراچی میں تھا ان کا office ایک حبیف عدالی انلکی دونے ہی کراچی میں تھے اور کراچی جا کے تو شاہد میں کبھی بھی نہ کام کر پاتا کوئنسیڈنس کے انہی دنوں میں ان کی ایک برانچ office lahore میں بن گیا حبیف عدالی کا اور بگر کوئنسیڈنس کے مجھے اس میں جاب بھی مل گی تو یہ شوق بھی پورا ہو گیا اس office میں کام کرنے کا کھانا ہیلپ می تو ہون می اینیشل سکلز کھانے بانے میں وہ بھی عمر کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے لیکن شروع میں کوئی سپیشیلیٹی ہوتی ہوگی کہ مجھے چینیز یا مجھے دیسی کھانے باربی کیو اور وہ بغیر چکن کے وہ اچھا لگتا ہے یا یا مور انٹو مٹن ایک چلی ایس ایس مٹن احمد بھائی کچھ یہ بتائیں کہ کھانے میں کھانا بناتے بھی آپ خود سے ہیں یا بس جو مل جائے کھا لیتے ہیں کھانا ادان بنانا نہیں آتا تھا مجھے مگر جب میں پڑھنے کیا تھا باہر نائنٹی ٹو میں آخر وقت تا میرے ذین میں تھا کہ اچھا میں وہاں سے کچھ سیکھوں گا بنانا کیسے ہے ادھر جا کے بنانا تک پڑھ مگر کام اتنا تھا کہ میں نہیں سیکھ سکا پھر ادھر جا کے میں خود ہی ایکسپیرمنٹ کیے اور کھانا پکانا شروع کیا کئی دفعہ پکا کے پھینک دیا خود بھی نہیں کھا سکا کھانے کے قابل ہی نہیں تھا پھر آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوگئیں پھر میں نے ان کے نام بھی خود ہی کوئن کیے میرا فال اپارٹ چکن تھا جو میں سب کچھ ڈال دیتا تھا یہ مجھے بڑا انیفیشنٹ طریقہ لگتا تھا کہ پہلے بھونو پھر یہ کرو پھر وہ کرو تو میں ساری چیزیں کٹھی ڈال دیتا ڈال کے اور پھر اس کے اوپر ڈھکر رکھتے نا 45 منٹس میں نے ٹائم کے ساتھ دیکھ لیا کہ وہ ٹھیک ہو جاتا 45 منٹس کے بعد پھر میں نے چکن بیچ میں ڈالا ہوئے تو ہڈی پکٹ کے ایسے کرنا تو باقی گوشت نیچے چلا جانا اور ہڈیاں باہر پھینک دینی تو چکن مجھے بتائیں کہ آپ اپنا کام کے بعد کا وقت ہے کیسے گزارتے ہیں میرے دی سٹارٹ ویرلی یعنی ابھی تو خیر سنس لاز ون او ون ون ویرز میرا کچھ بیک کا یشو ہے تو میں ایکٹیو نہیں رہا تو ای یوز تو سٹارٹ میرے ڈی مچ ارلیر دن فجر کی ازان اس سے پہلے میرا دن شروع جاتا پھر میں کئی دفعہ تو فجر کی نماز میں گولف کورس میں پڑھ پھر شروع جاتا گولف کھیلتا تھا ادھر سے آجاتا 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 پھر جب میں واپس جاتا تو بڑا تھک چکا ہوتا تھا پھر میں ابھی سپیشلی آج کل مشکل ہوتا لیکن کوویڈ کی وجہ صحیح ہو ہے ایک نہ ایک بیٹا واپس آیا ہوتا آجاتا بچے بچوں کے بارے میں بتائیں کچھ بچے جس میں دو بیٹے ہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ہیپی چیلڈرن دونوں یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں ایک بزنس ان کامرس پڑھ رہا ہے کالٹرن یونیورسٹی میں ایک جو ہے وہ Waterloo میں architecture کر رہا ہے وہ آج کل آئے بھی ہو آئے کوویڈ ہے تو آن لائن پڑھائی ہے تو جاتا میں ادھر آکے پڑھ لگو آگے سو ہی سو آپیو are you happy that one of your kid is into the same feed مجھے 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 اب پھر ٹاسک ہے وہ شاید آپ نے نہیں دیکھا وا but that is something which should be prepared to go through کیونکہ legacy یہ نہیں کہ ادھر سے شروع ہوگی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں legacy ادھر سے شروع ہوگی جہاں آپ کی struggle شروع ہوگی شروع ہوگی ای 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 ریدی گو گو فور ای 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 اور یہ بتائیں کہ کن چیزوں کا شوق ہے آپ کو مطلب کسی نے کسی کو جانوروں کا شوق ہے یا کسی کو پیٹ رکھنے کا شوق ہے آپ نے کا شوق رکھی مجھے پیٹ ہمیشہ ہی ہمارے گھر میں ہوتے تھے جب جیلے میں تھے لکیری گھر تھوڑے بڑی ہی ہوتے تھے ان کے اندر پھر ہم نے گائے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کتے بھی ہوتے تھے اور مرگیاں بھی ہوتی تھیں اور you know all these وہ چلتے آ رہے ہیں پھر بیچ میں آکے بریک آگئی لاہور میں جب when we came to لاہور تو ریلیٹیلی چھوٹے گھر تھے گائے بیسے ہمیں بڑی مشکل سے رکھی رکھی پھر بھی کتے بھوٹے پھر ختم ہو گئے اب پھر جب ہم دس بارہ سال سے پھر we were always longing to get back to a place which is more near to nature گیارہ بارہ سال پہلے پھر ہم ایسے گھر میں چلے گے جیسے رہنے کا شوق تھا تو تو پھر یہ سارے جانور جانور پھر واپس آگئے بدن ایڈیشن آف آرسز کیونکہ وہ جو ایک تو میرے بھائی ہیں بڑے وہ بھی رائیڈن کے بہت شکین تھے ہیں بلکہ اور ٹینٹ پیکنگ کے گولڈ چیمپئن رہے ہیں آگے سے میرا بیٹا جو ہے وہ بھی اسی انہی کے فوٹسٹیپس میں ابھی نیشنل ٹیم میں ہے کینیڈا میں گھوڑے بھوڑے اب ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ان سارے باقی جانوروں کے علاوہ بھی تو آپ خود بھی رائیڈنگ کرتے ہیں نہیں میں خود نہیں رائیڈنگ کرتا میں خوش بہت ہوتا ہوں دیکھے رائیڈنگ کو بھی اور گھوڑوں کو بھی کون سا وقت بہتر لگتا ہے آپ کو آج کا پڑھائی کا اس 30 years کے پورے اس کے اندر کیا کون سا وقت آپ ستا انجوائے کیا آپ نے ادنان جوے میں عزیوم کرتا ہوں کہ میں پراغمیٹک آدمی میں آگے جو فیوچر ہے وہ مجھے میشہ فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو وقت گزر گیا ہے وہ بہترین گزرا شکر ہے اللہ کا اور جو گزر رہا ہے وہ بھی بہت اللہ کا حسان ہے اور جو آگے ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے اس کے مطلب آپ کے لیے پاسٹ پریزرین فیوچر سارے خوشی ہیں سارے جو پوسٹیو ہے لوگ بڑا اس کو اپوزیٹ لے کے چلتے ہیں جو پریزرینٹ میں چیزیں ہیں ان کو بنا لیتے ہیں اور پھر انہی کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں اور فیوچر کو مس کر دیتے ہیں اچھا اس میں میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ شاہد یہ بات کی ہے کہ پاسٹ is یوزیلی ویری نوستیلجک ویری سیف اور بیوریفول اور جو پریزرینٹ ہوتا ہے that is always a struggle because you're going through it but future is where we have to go whether we like it or we dislike it جانا تمہیں future میں ہے تو future کیوں پہ ضرور بہر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اُردر کیسے جانا ہے آپ میں اور آپ کو کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے future میں جانا اور بجے بتائیں کہ travelling تو آپ mashallah کافی کرتے ہیں تو کون سا ملک زیادہ fascinate کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے ترکی مجھے بہت اچھا لگا ہے یعنی اس کو میں نے ڈسکور لیٹ ہی کیا ہے پچھلے آپ جاتا تو میں رہا ہوں پہلے بھی بٹ جو ترکی مجھے پچھلے آٹھ دس سال کے اندر بدلتا ہوا نظر آیا ہے وہ مجھے بڑا fascinate کرتا ہے اور فیسنیشن میں چیزیں کیا ہیں جاپ کو fascinate کرتا ہے ملک زیادہ شکرہ کھانا جوہاں وہ بہت بہتری لوگ اچھے ہمہم you know and you can feel that in the air اور architecture-wise اگر دیکھیں architecture جوہاں وہ individual buildings جوہاں اس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوتا اب میں میں شاید ہی اج کے ساتھ ہو جاتا ہے میں جنرالی ایک اوورال کمپزشن دیکھ رہا ہوتا ہوں the planning the way the city has been organised ははہم infrastructure بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں میں لوگوں کو بھی حیور دیکھ رہ ہوتا ہوں اور اس وقت حالتا ہوں Hong Kong was something which really fascinated me very high density city but at the same time very organized and very walkable or you know you could feel that very high energy but still it is very controlled so that was amazing amazing اچھا آپ کا favorite رنگ کونس ہے آہ اچھا موسم کے ساتھ بانتا ہے آج کل کہہ رہا ہوں آج کل سفید لیکن ایک کرر ایسا ہوتا ہے اب ہر بندی کی لائف میں جو اس کو ہمیشہ فیسینیٹی کرتا ہے ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے کالا رنگ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے تو کالے رنگ مجھے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو اس رنگ کو کیا آپ اپنے کامیں بھی استعمال کرتے ہیں کوشش کے somewhere نہیں میں شروع میں شاید کرتا رہا ہوں لیکن میں اس کے ساتھ جو اسوسییٹیڈ بہت سارے مشکل چیزیں ہیں اور اس کے وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے مہم یہ تو ایمپوزنگ اور یہ تو پرسنائیز کیا تو ایمپوزنگ 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 انوارمنٹل فرنڈی کرنا ہے تو کیا کیا ٹپس ہوں گی آپ کے پاس لاہور کو اگر آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا کیا لاہور جو ہے وہ یہ رنگوں کا شہر ہے جی اس لئے میں نے لاہور جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑی جاتی ہوگی ہے کیونکہ سیٹی مینجرز جو ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے شہر کو اتیار ہی نہیں تھے اتیار وہ اپنی سنسیریٹی اپنی جگہ پہ ہوگی مگر وہ شاید کیپیبلیٹی کے حوالے سے تیار نہیں تھے تو میرا خیال ہے مسائل اس کے ساتھ زیادہ ہو گئے ہیں اگر کوشش بھی کرتے تھے تو وہ کوشش جو ہے بیچ میں رک جاتی ہے کہیں جا کے because of the so many vested interest involved in it لاہور شہر میں تک ہی رہنا ہو آپ کو گھر بنانا ہو اپنے لیے تو کون سے ایریا پسند آئے گا میں بنا لیا شب مجھے شہر جو ہے وہ شہر میں آنا اور آکے لوگوں کو ملنا تو مجھے ٹھیک لگتا ہے مگر شہر کے اندر رہنا جو ہے میرے لیے جو ہیں آپ نے پہتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں احمد بائی یہ بتا ہے کہ جو ہماری لوکل انڈیسٹریز ہیں جس میں ٹائل کی انڈسٹری ہے پانٹ انڈیسٹری ہے آئر هارڈ ویڈ انڈیسٹری اور بڑے لوکل انڈسٹری کیاتے ہیں کیبلز ہیں ان کتنا انفلینس ہیں ان کا اکھٹیکٹر کے اندر اور بیلڈن کے اندر کمپسکشن کے اندر اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ادنار میں جہاں تک یاد پڑھتا ہے شروع سے ہم ہری کوشش یہ ہے کہ اتنا لوکلی پروڈیوز جو ہے پرادرٹس ہون کو استعمال کیا جائے تاکہ نیشنل جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ فلورش کریں مگر انفرچنیٹلی بیڈلنگ مٹیئیلز ہمارے ڈیویلپلی ہوئے ہوئے تھے تنے اور اگر پرسینٹیج بائیز دیکھیں تو ایک اچھی کالٹی بیڈلنگ بنانے میں صرف 30-40% لوکل مٹیئیلز باقی سارے امپورٹڈ ہوتے تھے اب جو لیٹلی میں نے دیکھا کہ چیزیں بدل نہیں ہیں now things are happening I think they're moving the right direction paint industry body develop ہو گئی ہے locally ہمارے پھر اس کے بعد جو تائل جہن پر بڑا کام ہو رہا ہے وہ یہ رائے کہ جو sellers ہیں وہ انڈسٹری میں آکے اس کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئے ہیں which is I think great contribution from them کہ کوئی بات نہیں ہم انڈسٹری کو جا کے help کرتے ہیں اور اس میں دو چیزوں کا کہ چیزیں تو شاید بچی نہیں ہیں مگر اس کا فائدا ہی ہو گیا ہے انفلیشن ماری بہت زیادہ ہوئی ہے تو import کرنا چیزیں مشکل ہو گئی اس کی وجہ سے پر کوئی چوئی نہیں رہی تو لوکل انڈسٹری کو دھیان دینا شروع کر دیا لوگوں نے کیونکہ بائیر کا ٹیسٹ دیویلپ ہو چکا ہو ہے because of those imported items so they are not ready to buy anything which is less than that or not at least you know کہیں اس کے قریب تو آ جائے تو وہ چیز وہ مارکٹ سمجھ گئی ہوئی ہے اور اس کے پر کام کر رہے ہیں یعنی کہ ہمیں نیشنل انڈسٹری کو اور نیشنل پرڈکٹس کو پرموٹ کرنا چاہیے آپ کے ساتھ اور نیشنل پرڈکٹس سے ان کو بھی اچھا ہونا چاہیے دیفنیٹلی کیونکہ میرا بھی ایکسپینس رہا ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ویسی نہ ہو ان جیسی ان تک تو پہنچیں ہمیں آہ بالکل so let me be very honest میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا نیشنل پرڈکٹ آپ استعمال کریں اگر وہ اچھے قولٹی کی نہیں ہے کتنا زوری ہے یہ انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل پینٹس جو ان سے ہیں گھروں میں ہیاں کمیرشل سپیسیس میں ہی ہسپٹالیٹی اندرسٹری کا استعمال کرنا انٹی فنگل جو ہے وہ تو اب اس کے لیے کچھ میرا خیالہ ہے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بکوز وہ تو پریزن ٹائمز میں پینڈیمکس کی جو ایڈوینٹ کے ساتھ تو ایسے ہی ضرورت ہے اور انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل پین ہونے چاہیے انٹی ستین جو ہے انٹی ستین بچے بہت زیادہ ٹچ کریں گے ان کو تو انٹی ستین پینٹ سے ہوں تو ضرورت بن گئے ہیں تاکہ اگر چھوٹا موٹا ستین آب ہی جاتا ہے تو آپ اس کو خود ہی صاف کرنے ہیں احمد بھا یہ بتائیں بہت سارے ینگ اپکمنگ آرکیٹیکس ہیں جو فالو کرتے ہیں میں بھی آپ کو فالو کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں فالو آپ کو ان کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ کہ ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن چودے سے گزرنا ہے فوکس کتنا رہنا ہے کیا ڈیٹرمنیشنز ہیں کیا ڈوائس کریں گے ان لوگوں کو آپ اتنا میں اپنا ایکسپریئنس ہی شیئر کر سکتا ہوں کہ بہت محنت کرنی چاہیے one has to work very hard اور پھر دوسرا یہ ہے کہ architect has to always think ahead of time اگر وقت سے آگے نہیں دیکھ رہا تو وہ کل کے لیے کیسے design کرے گا کیونکہ architecture ہمیشہ کل کے لیے design ہوتا ہے آج کے لیے نہیں ہوتا I think بہت سارے ہم architect یہ گلتی کرتے ہیں ہم آج کے لیے design کر رہے ہوتے ہیں so we are designing in a streak of fashion کہ جیسے آج یہ fashion ہے تو ہم اس کے لیے design کر رہے ہوتے ہیں نہیں architecture is much more bigger than that architecture جو ہے وہ future کے لیے ہوتا ہے future needs کے لیے ہوتا ہے وہ assess کر سکے کہ میرا client whether وہ corporate client ہے یا ایک individual اس کی growth future میں کیا ہے اس کی direction کیا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سو time spend کر کے تو پھر آپ assess کر سکتے ہیں کہ آج تو یہ یہ ہے مگر یہ کیا aspire کیا کر رہا ہے بننے کے لیے تو آپ اس کو ذہن میں رکھے تو وہ design کر رہے ہوتے ہیں تینکیو احمد بھائی فر being with us اور آپ نے اپنے کیمتی وقت میں میں ٹائم دیا it's a pleasure اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ ٹائم لے کے آپ کے پاس آئے thank you viewers اور برائٹو all shades of life میں انشاءاللہ next time ملاقات ہوگی ایک نئے گیس کے ساتھ thank you very much